بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم اور بلکم بیک تو آور ڈائیورسٹی آف پلانٹس کلاس ان دی لاسٹ ویڈیو وی فینشڈ دو سٹیجز آف پاکسینیا گریمنس آن ویٹ اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ پچھلے جو دو ویڈیوز تھے کہ پاکسینیا گریمنس کی ویٹ کے اوپر تین سٹیجز ہوتی ہیں جس میں ہم نے ایک ویڈیو میں یوریڈین یو سپورز ان کے بارے میں دیکھا تھی اس میں ہم نے ٹیلیا اور ٹیلیو سپورز کے بارے میں دیکھا اور پھر یہ دیکھا کہ ان ٹیلیو سپور جو ہے یہ ٹیلیو سپور ہاؤ دے فنکشن ایز بیسیڈیم اور پھر ان سے بیسیڈیو سپورز کیسے بنتے ہیں تو پچھلی ویڈیو کے آخر میں ہم نے یہ بات دیکھ لی کہ بیسیڈیو سپورز ویٹ کو انفیکٹ نہیں کرتے بلکہ وہ جو آلٹرنیٹ ہوسٹ ہوتا ہے باربیری بوش اس کو جا کے انفیکٹ کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیڈیو سپورز آگے جا کے کیا کرتے ہیں اور جو آلٹرنیٹ ہوسٹ ہے باربیری بوش اس کے اوپر کونسی سٹیجز ہیں اور وہ کیسے ہوتی ہیں شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ پکسینیا گریمنس کا جو لائف سائیکل ہے وہ پانچ سٹیجز پہ مشتمل ہے یا پانچ قسم کے وہ سپورز بناتا ہے یہ ہیٹراشس اور میکرو سائیکلک رسٹ ہے تین سٹیجز ہم نے پڑھ لی اب دو باقی رائے گئے جن میں ایک پکنیل سٹیج ہے یا پکنیم ہے یا سپرموگونیل سٹیج ہے اور دوسری ای سیل سٹیج ہے اور اس کے علاوہ جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھ لیا کہ جو پرائمری ہوسٹ ہوتا ہے اس میں اس کی ڈائیکیریارٹک فیز ہوتی ہے یا ڈپلائیڈ فیز ہوتی ہے جبکہ اس کی ہیپلائیڈ فیز جو ہے وہ پکسینیا گرامینس کی وہ اس کے سیکنڈری ہوسٹ تک ہوتی ہے پرائمری ہوسٹ میں اس کی ہیپلو فیز نہیں ہوتی اور اس میں یہ دو سٹیجز ہیں پہلے پرائمری مارسلیم بنتا ہے اور پرائمری مارسلیم جو ہے وہ پھر یہ اس کا جو سپور نمبر فور ہے یا اس کی جو فورت سٹیج ہے پکنیڈیا یا سپربوگونیا وہ بناتا ہے اور ایسیا یہ اس کی تو یہ دو سٹیجز جو ہیں یہ اس کی باربیری بوش کے اوپر ہوتی ہے تو ان کو ہم باری باری دیکھتے ہیں پہلے ہم پرائمری مارسلیم کی بات کرتی ہیں کہ وہ کیسے بنتا ہے اور پھر اس سے آگے والی سٹیج جو ہے وہ کیسے بنتی ہے تو پرائمری مارسلیم جو ہے یہ چونکہ بسیڈیو سپور سے بنے گا اس لیے یہ یا تو پلاس سٹرین کا ہوتا ہے یا مائنس سٹرین کا بسیڈیو سپور جب آکے اس آلٹرنیٹ ہوسٹ کے اوپر گرتے ہیں وہ ایک جرم ٹیوب بناتی ہیں اور یہ جرم ٹیوب عام طور پہ جو اپیڈرمس سیلز ہوتے ہیں ان کی جو آوٹروال ہوتی ہیں اس میں سے گزر کے وہ اندر جاتی ہے اندر جا کے یہ ایک ہائفہ بنتا ہے اور یہ ہائفہ چار سے لے کے چھے یونینیوکلیئیڈ سیلز پہ مشتمل ہوتا ہے اور پھر انہی ہائفی سے چھوٹی چھوٹی برانچز نکلتے ہیں اور وہ جو ہے اب یہ ہائفل برانچز جو ہے جب یہ ہوسٹ پہ داخل ہوتی ہے خاص طور پہ اس کے لیف کے ٹیشو میں انٹرسلللر سپیسز میں تو یہ تمام ہائفل برانچز جو ہیں دے ریپرزنٹ پرائمری میسیلیم اب ایک چیز اگر آپ یہاں پہ نوٹ کریں کہ اس کا جو پرائمری میسیلیم ہے وہ دو پلاس اور مائنس ٹرین کی آپ اس میں مل کے ڈائریکٹلی سیکنڈری میسیلیم نہیں بنا رہا تو یہ ایک اس میں فرق ہے پکسینیا گریمنس میں اور جو پیچھے ہم نے ایک جنرل لائف سائیکل پڑھا تھا بیسی ڈیو مائی کوٹا میں کہ دو پرائمری میسیلیم آپ اس میں مل کے جیسے آسٹیلاگوں میں تھا وہ فوراں سیکنڈری میسیلیم بنا دیتی ہیں تو اس میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ پرائمری میسیلیم جو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ انٹرسلللر سپیسز میں پھیلتا ہے اور اس کو ہم مانوکیریارٹک میسیلیم کہتے ہیں یا ہیپلو میسیلیم کہتے ہیں یا اس کو پرائمری میسیلیم so it is a primary میسیلیم مانوکیریارٹک میسیلیم اور ہیپلو میسیلیم اب پرائمری میسیلیم جو ہے یہ تو یا پلس کا ہوگا یا مائنس سٹرین کا ہوگا اور چونکہ ایک ہی لیف کے اوپر جو بیسیڈیو سپورز گرتے ہیں جیسے ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ بسیوڈیو سپور جو ایک اس کے اوپر بنتے ہیں ٹیلیو سپور سے تو یا تو پلس کیا ہوتی ہیں یا مائنس کیا ہوتی ہیں تو ففٹی ففٹی یعنی ففٹی پرسنٹ وہ ہوتی ہیں اور ففٹی پرسنٹ دونوں کی تعداد جو ہے وہ برابر ہوتی ہے تو اس لیے چانسز اس بات کیا ہوتی ہیں کہ ایک ہی اس کے اوپر دونوں قسم کے بسیوڈیو سپور جو ہے سٹرینز کے آکے گرتے ہیں اور پھر وہ دونوں پرائمری مائسلیم بناتے ہیں اس کے بعد جب یہ انفیکشن اس کی اندر اسٹیبلش ہو جاتا ہے ہوسٹ کے اندر اس کی لیف کے اندر تو یہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ تقیباً تین سے چار دن کے اندر یہ ہائفی جو ہیں یہ بہت زیادہ تعداد میں ہو جاتی ہے اور یہاں پہ جو اس کو یہ بتا رہا ہے کہ ڈینس ہائفل میٹ ہائفہ جو ہوتی ہیں وہ بہت قریب قریب ہوتی ہیں اور وہ میٹ لائک سٹرکچر بناتی ہیں کشن لائک سٹرکچر بناتی ہیں ہوسٹ کے ٹیشو کے اندر اور یہ میٹ جو ہیں ہائفہ کے یہ جو کلسٹر ہوتی ہیں ان کے یہ جو بہت زیادہ ہائفی جو اکٹھے ہو جاتے ہیں گچھے جو ان کے ہوتی ہیں یہ ایکچولی کیا ہے پرائمرڈیا فار پکنیا اور سپرموگونیا یہ ہائفی جو اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ ایکچولی کیا ہے یہ اس کے پکنیا یا جس کو ہم سپرموگونیم کہتے ہیں یہ ان کے پرائمرڈیا ہے پرائمارڈیم ہم کہتے ہیں کسی بھی آرگن کا کسی بھی سٹرکچر کی جو ابتدائی سٹیج ہوتی ہے جبکہ ابھی وہ ڈیویلپمنٹل سٹیجز سے گزر رہا ہوتے ہیں فائنل اس نے شیئے پہ اختیار نہیں کی ہوتی تو اس کی جو ارلی سٹیجز ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پرائمارڈیم اور جمع ہے اس کی پرائمارڈیا تو یہ جو ہائی فل میٹ بن جاتے ہیں یہ گھنے ہائی فی جو اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کے گچھے تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں سپرموگونیوم یا یعنی پکنیل کی وہ ابھی انیشل سٹیجز سے پکنیوم یا سپرموگونیوم بنیں گے اب یہ جو ہائی فل میٹس ہیں یہ آپ کو لیف کی ایکسٹرنل سرفیس پہ جو ہے وہ نظر آتے ہیں اگر آپ کو یہ آ تو ہم نے پیچھے دیکھے تھے جب ہم اس بار اس کا جب ہم پکسینیا گرامینس کا لائف سائیکل سٹارٹ کر رہے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا ییلو سرکولر پسٹیول جو تھے اس کے اوپر نظر آ رہے تھے تو یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ یہ ہائی فل میٹ اس کے اندر بنے ہوئے ہوتی ہیں تو دیزار پکنیا اور سپرموگونیا تو اس میں یہ جو پسٹیولز ہیں یہ سپرموگونیوم یا پکنیوم کو ہوتی ہے اس میں ایک پلاس کا ہوگا اور کوئی جو ہے اس میں مائنس کا ہوگا اب اس میں جو سپرموگونیوم ہوتی ہے وہ بیسیکلی ایک فلاسک شیپ باڈی ہوتی ہے جو کہ باہر کوئی چھوٹے سے اوپننگ کے ذریعے کھلتی ہے جس کو ہم آسٹیول کہتی ہیں تو مچور سپرموگونیوم ڈائیگرام اس کے اگلی پیچ پہ آ رہی ہے سلائیڈ پہ اور وہ باہر کوئی آسٹیول کے ذریعے کھلتا ہے اب جو سپرموگونیوم کی جو کیوٹی ہوتی ہے اس کے اندر یہ جو ہم پیلی سیڈ کہلے ہوں اس بار بار استعمال کر رہے ہیں اس میں بہت ہے کہ جو ہائی فی ہوتی ہیں وہ ایسے کلوزلی جب ارینج ہوں اس قسم کے تو دیسیز دون ایس پیلی سیڈ لائک ہے اس قسم کی جب ہائی فی کی جو ارینجمنٹ ہوتی ہے سو دیسیز پیلی سیڈ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈینس میٹ لائک سٹرکچر ایک بنا رہے ہیں جو سپرموگونیوم کی کیوٹی ہوتی ہے اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے یونی نیوکلیٹ اور یہ ہائی فی نظر آئیں گے جن کو ہم سپرمیشیو فور کہتے ہیں یہ سیلز ہوتی ہیں ٹیپرنگ ہم کہتے ہیں ایسے سیل کو جو آگے جا کے نیرو ہو جاتا ہے ایسے تو یہ اب اس کو ہم ٹیپرنگ کہتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے اور ہائی فی جو ہوتی ہیں یا سیل ہوتی ہیں دیہر نون ایس سپرمیشیو فور امید آپ ان کا مطلب سمجھ رہے ہوں گے فور وہی جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کوئی نیڈیو فور سپورنجیو فور تو یہ چھوٹے چھوٹے ہائی فی جن کے اوپر سپرمیشیو بنیں گے یا سپرمیشیو جن کو ہم پیکنیل سپورز بھی کہتے ہیں تو یہ یہاں پہ کہ ہر ایک اس کی ٹپ سے سپرمیشیو فور کی ٹپ سے یہ چھوٹے چھوٹے یونین اکلییٹ سیلز نکلتے ہیں ان دیہر نون ایس سپرمیشیو جمع ہے سپرمیشیو کی تو یہ وہ فورتھ کائنڈ آف سپورز ہیں سیلز ہیں جو کہ پکسینیا میں بنتے ہیں تو ان کے بہت سارے نام ہیں ان کو پیکنیل سپور بھی کہتے ہیں اور ان کو سپرمیشیو بھی کہا جاتا ہے تو یہ آپ کے سامنے ڈائیگرام ہے اس پیکنیل کپ کی یا اس کو آپ سپرموگونیم کہیں یا جو بھی آپ اس کو کہیں تو یہ وہ آپ کو ڈینس ہائی فل میڈ جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے تو یہ ٹوٹل یہ ایسی کیوٹی بن گئے جس کی آپ کو یہ اوپننگ نظر آ رہی ہے سو دیس ہز بکم ایک کیوٹی اب یہ کیوٹی جو ہے یہ ساری کیوٹی اس کو ہم کیا کہتے ہیں سپرموگونیل کیوٹی یا اس کو ہم دوسرا نام کیا دیتے ہیں اس پورے سٹرکچر کو پیکنیم یا پیکنیٹیم تو پیکنیم یا پھر این آئی کے بعد ہم ڈی لگا دی دی آئی تو پھر ہو جائے گا پیکنیٹیم تو پیکنیم یا پیکنیٹیم یا سپرموگونیم تو یہ ایک ہی چیز کے بہت سارے نام ہیں اب اس کے اندر آپ کو ایک تو یہ اس کی بیسک سٹرکچر ہو گیا اس کا یہ والا اور یہ اس کی اوپننگ ہے اس سے آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے ہائی فی نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں باہر کی طرف تو آپ کو یہ اس میں ہائی فی نظر آ رہے ہیں یہ والے ریسیپٹو ہائی فی یہ ریسیپٹو ہائی فی ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو سپورز بن رہے ہیں یہ سمال آپ کو نظر آ رہے ہیں دیزار سپرمیشیا جو کہ انہی ہائی فی سے بنتے ہیں یہ جو دیزار سپرمیشیا فورس جس سے آپ کو یہ بے شمار چھوٹے چھوٹے یہ ہائی فی جو ہے نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سیلز جو نظر آ رہے ہیں دیزار سپرمیشیا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ پکنیم بنتا ہے تو اس کے یہ جو ہائی فی ہیں یہ والے یہ ایسے ایک سویٹ لیکویڈ سکریٹ کرتے ہیں جس کو نیکٹر کہتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیکٹر کے ڈراب میں یہ سارے جو ہے وہ بند ہیں یہ ہائی فی یہ سپرمیشیا یہ اس کے اندر بند ہیں اب ہوتا یوں ہے کہ اس نیکٹر کو انسیکٹس ویزٹ کرتے ہیں جب چونکہ یہ سویٹ فلویڈ ہوتا ہے تو جب انسیکٹس آتے ہیں تو اس نیکٹر کے ساتھ ساتھ وہ ان سپرمیشیا کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں ان کے جو ماؤت پارس ہوتی ہیں اور ان کے جسم پہ یہ نیکٹر لگ جاتا ہے تو جب وہ ایک سپرموگونیم سے دوسرے سپرموگونیم کو جاتی ہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں ان سپرمیشیا کو سپریڈ کرتے ہیں اب یہ جو سپرموگونیم ہے تو یہ کوئی ان میں سے ایک ہوگا یا پلس کا ہوگا یا مائنس کا ہوگا تو جب یہ پلس والے سپرمیشیا مائنس کے پاس جاتی ہیں یا مائنس والے پلس کے پاس جاتی ہیں تو یہ جو ریسیپٹیو ہائیف ہیں جیسے ان کا نام ریسیپٹیو ہے تو یہ دوسری سٹرین والے سپرمیشیم کو ریسیو کرتے ہیں تو یہ ہائفہ ہے تو جب کوئی بھی سپرمیشیم آکے ان کے ساتھ لگتا ہے تو ایڈ دا پوائنٹ آف کانٹیکٹ ان کی وال جو ہے وہ ڈیزال ہو جاتی ہے اور اس کا نیوکلیس مائگریٹ کر کے اس کے اندر آ جاتے ہیں تو وہ ٹریول کرتا ہے اس کے اندر اور یہ پلازمو گیمی ہو گئی اور یہاں سے ڈائی کیریارٹک فیز جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ اس سپرمگونیم کا یا سپکنیم کا اور ان سپرمیشیہ کا فنکشن ہے کہ اس میں ایک سٹرین کا جو نیوکلیس ہے وہ دوسری سٹرین والے ہائشوی کے اندر وہ نیوکلیس کیسے آتے ہیں اور ڈائی کیریارٹک فیز تو وہ انیسیپٹو ہائفی کے ذریعے کہ یہ اپوزیٹ سٹرین والے سپرمیشیہ کو ریسیو کرتے ہیں اور اس کے ذریعے پھر یہ نیوکلیس ان ریسیپٹو ہائفی کے ذریعے وہ اندر آ جاتا ہے تو یہ وہ پوائنٹڈ ہائی فی جو کہ ان کو ہم کیا کہتے ہیں پیری فائسز بھی ہیں اور اس میں ریسیپٹیو ہائی فی بھی ہیں تو ان کو ہم ریسیپٹیو ہائی فی بھی کہتے ہیں پور پلیکسوس یہ بھی ان کا نام ہے تو یہ ہائی فی جو ہے یہ کیا کرتے ہیں ریسیو کرتے ہیں دوسری سٹرین کے سپرمیشیا کو تو یہ اس پراسس کو ہم کیا کہتے ہیں سپرمیٹائزیشن جب وہ اندر آتے ہیں تو سنگل سپرموگونیم جو ہے وہ ایک سٹرین کی ہوتی ہیں اور اس میں پھر یہ ساری ڈیٹیئر انہیں پہ دی ہوئی ہے کہ یہ سویٹ سمیلنگ نیکٹر لیکویڈ جو ہے وہ سکریٹ ہوتا ہے اور اس میں یہ سارے ایمبیڈیڈ ہوتی ہیں اور انسیکٹ جو ہیں وہ اس کے اوپر آتی ہیں تو ساری یہ تو جہاں پہ یہ سپرمیشیا اور ریسیپٹیو ہائی فی آپس میں ملتی ہیں تو ایڈ دی پوائنٹ آف کانٹیکٹ جو وال ہوتی ہے وہ ڈیزال ہوتی ہے وہ سپرمیشیم نیوکلیوز یا وہ ریسیپٹیو ہائی فی کے اندر آ جاتا ہے اب جب نیوکلیوز سپرمیشیم کا وہ ریسیپٹیو ہائی فی میں آ جاتا ہے تو وہ اس کے بیس میں چلا جاتا ہے ریسیپٹیو ہائی فی کے اور یہاں سے کیا ہوتا ہے ڈائی کیریارٹک فیز جیسے ابھی میں نے آپ بتایا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اب ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ جو سپرموگونیم تھا یا یہ سٹیج جو تھی اب یہ ڈیپلوڈائزڈ ہو گئی یعنی ڈائی کیریارٹک فیز سٹارٹ ہو گئی اب اس میں یہ جو ہائی فی ہوتے ہیں جو ڈائی کیریارٹک ہوتے ہیں اگر ہم لیف کو ایک جلدی سے بنا لیں یہاں پہ تو یہ ایک لیف ہے جس کے یہ اپیڈرمل سیلز ہیں اور سے یہاں پہ یہ وہ سپرموگونیم ہے تو یہ اس کے وہ ہائی فی ہیں یہاں پہ پیلی سیڈ لائک لیئر جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیکٹر ہے اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس کا یہ جو نیچے والی اپیڈرمیس ہے یہ لوہر اپیڈرمیس ہے تو اب جب یہ اسپرمیشیم کا نیوکلیس مائگریٹ کر کے اس کے نیچے آتے ہیں اندر آتے ہیں تو پھر یہ ٹریولز تو دہ لوہر اپیڈرمیس ہے اور یہاں پہ اب وہ دوسری سٹیج جو ہے اسی باربیری کی جس کو ہم کیا کہتے ہیں ای سیل سٹیج وہ سٹارٹ ہوگی کہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو سپرموگونیم ہوتی ہیں وہ اپر اپیڈرمیس کے قریب ہوتی ہیں اور اسی سے جب یہ ڈیپلوڈائزیشن ہو جاتی ہے ڈائیکیریارٹک فیز سٹارٹ ہو جاتی ہے تو وہ ہائی فی پھر نیچے چلے جاتی ہیں اور وہ پھر لوہر اپیڈرمیس کی طرف چلے جاتی ہیں اور وہاں پہ یہ ای سیل کپ بنتے ہیں اور ڈائیکیریارٹک ای سیل سپورز بنتے ہیں جو پھر یہاں سے جائیں گے اور ویٹ کو انفیکٹ کریں گے تو یہاں پہ ایک چیز جو آپ دیکھیں ہو یہ ہے کہ جو باربیری بوش کی اوپر دو قسم کے سپورز بنے جن کو اب نے ابھی دیکھا سپرمیشیم اور پھر یہ ای سیل سے ای سیو سپور بنیں گے ان میں سے کوئی بھی اس کو انفیکٹ نہیں کرتا باربیری کو باربیری کو صرف جو ہے وہ بیسیڈیو سپور آکے انفیکٹ کرتے ہیں یہ جو سپرمیشیم بنتے ہیں یہ سپرمیشیم سمپلی کیا کرتے ہیں کہ یہ ڈپلوڈائزیشن کا کام کرتے ہیں تو اپوزٹ پلاس اور مائنس کے سٹرین کے جو ہائی فی ہوتے ہیں سپرمیشیم واپس میں ملتے ہیں ڈائی کیر یا ٹیک فیز ہو جاتی ہے پھر وہ ہائی فی مائگریٹ کر کے لور اپی ڈرمس کی طرف آتے ہیں اور وہاں پہ وہ نیکسٹ سٹیج جو ہے ای سیل سٹیج وہ سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے تھنکس فار واشنگ اور سی یو ان دے نیکسٹ ویڈیو